نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نازی قرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے what next what after رمضان رمضان کے بارے میں اب یہ غور کریں کہ رمضان تو چلا جائے گا اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا ایک مہینے بھر کی محنت تھی دن رات کی محنت تھی جس سے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک تربیت کا عمل آگے بڑھے اور ہم لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ ایک روضہ ہم نے رکھا رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو ہم نے اللہ کے خاطر چھوڑ دیا اب ایک پوری زندگی کا روضہ ہے قرآن کہتا ہے سورہ عمران آیت امر ایک سو دو ایمان مالو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے حلال چیزیں چھوڑ دی تھی روضہ کے دوران میں اب پوری زندگی کا روضہ کیا ہے حرام چیزوں کو چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دو نافرمانیوں سے باز آ جاؤ مال حرام ہو بے حیائی کی باتیں ہو اور گناہ کے کام ہو یہ پوری زندگی کا روضہ ہے صبح صادق سے لے گے غروب آفتاب تک ہم نے روضہ رکھا افطار کرتے ہماری توانائی بحال ہو جاتی پھر عید کا موقع آ جاتا ہے زندگی کا روضہ شروع ہوا جب ہم شعور کی سطح پر پہنچ گئے تھے بالغ ہو گئے تھے موت آئے گی تو یہ ختم ہوگا اللہ اسلام پر زندہ رکھے ایمان پر خاتمہ تا فرمائے کل رسول پاک علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے یہ ہمارا سبحان اللہ افطار ہوگا اور رب کا دیدار مل جائے جنت میں داخلہ مل جائے یہ ہماری عید ہوگی یہ پوری زندگی کا روضہ ہے جس کی مشک ہم نے کی ہے رمضان میں حلال چھوڑ کر اب گناہوں کو چھوڑنے والے تو بنیں دوسری بات ماہ رمضان آیا اور چلا جاتا ہے لیکن ماہ رمضان کا توفہ قرآن وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے توفے کی قدر کرنی ہے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے اس پر ایمان بھی اس کی تلاوت بھی اس کو سمجھنا بھی اس پر عمل بھی اس کے احکام کے نفاظ کی کوشش بھی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی توفہ اللہ رب العالمین آتا فرما اس توفے کی ہمیں قدر کرنی ہے تیسری بات ماہ رمضان میں ایک مجاہدانہ مشق اور مشقص سے ہمیں گزارا گیا بھوکے رہے پیاسے رہے عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور وہ لوٹ مار کرتے تھے جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو گھوڑے کا اس ٹیمنا بہت زیادہ ان کو درکار ہوتا تھا اللہ تعالی نے بھی ہمیں گزارا ہے یہ مجاہدانہ تربیت کس لیے مشقتوں کو جھیلے کے قابل ہونا کس لیے اللہ کی بندگی کرنا اس میں رکاوٹیں اور مشقتیں آتیں اللہ کی بندگی کی دعوت دینا امت مسلمہ میں شامل ہونے کے ناتے ہمارا فرض اور اللہ کے قلبے کی سربلندی کے لئے جد و جہد کرنا اور اس کے قیامت دین کا فریضہ انجام دینا دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا یہ ساری زندگی ہمارا فریضہ ہے خود اللہ کے بندے بنیں نبی علیہ السلام کے نمائندگی کرتے ہوئے دین کی دعوت دوسروں کو دیں اور اللہ کے قلمے کی سربلندی کے لئے جہاد اور محنتیں کریں اس سارے عمل کے لئے یہ ایک مہینے بھر کی محنت سے ہمیں گزارا گیا تاکہ ہم مجاہدانہ تربیت حاصل کریں روحانی ترقی ہمیں حاصل ہو بڑا کام دین کے غلبے کی جد و جہد وہ کر سکیں گے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک اور پہلو بھی بڑا قیمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نیکی میں ایک رجحان تھا شیطان سرکر شیطان بھی قید تھے اب تو کھول دیے جاتا ہے رمضان کے بعد وہ لیکن نفس کو قابو کرنے کے لئے روزہ بھی عطا کیا لیکن ایک محول تھا ایسا محول کے مسجد آباد تھی لوگوں کا نیکی کے طرف رجحان تھا فرائض کے سنتیں اور نوافل بھی کسر سے لوگ ادا کر رہے تھے صدقات و خیرات میں بھی آگے تھے محول کی ایک برکت تھی بہرلہ حمزان شنیف کے بعد وہ محول تو نہیں رہتا تو ہمارے استار ڈاکٹر سرارہم صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ سوسائٹی ویدن سوسائٹی ایک معاشرے میں اپنا معاشرہ خود بناو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اب ہمیں خیر کا محول اختیار کرنا چاہیے نیکی کا محول اختیار کرنا چاہیے جہاں مجھے اور آپ کو سٹرنٹ مل سکے رمضان میں تو ایک محول اللہ نے تاریخ کر دیا رمضان کے بعد تو محول نہیں ہوگا لیکن یہ محول کہ ہم نیکی اور خیر کے محول میں جڑ کر اپنی روحانی ترقی کا احتمام کر سکیں یہ محول تو بنانا ہے اور موجود بھی ہوتا ہے قرآن کہتا ہے سورة توبہ کی آیت عمر 119 میں سچے لوگوں کے ساتھ جھڑ جاؤ تو خیر کا محول نیکی کا محول اس میں آنے جانے سے اس میں بیٹھنے سے آدمی سیکھتا ہے اس کو روحانی ترقی ملتی ہے اس کو دوسروں کو دیکھ کر موٹیویشن ترقی ملتی وطواسو بالحق مل جل کر دوسرے کو لوگ حق کی وسیعت کرتے تو یہ چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اجتماعیت اختیار کریں الحمدللہ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام آپ جائیے بہت سارے کورسزم آفر کر رہے تاکہ قرآن سے تعلق مصبوط ہو اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی قائم فرمائی جو نہ نوٹ کا تقادہ کرتی نہ ووٹ کا تقادہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے آو مل کر اللہ کے دین پر عمل اور اس کے نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہم مصروف رکھیں تنظیم ڈاٹ آر جی پر یہ تفسیرات آپ کو ملیں گی آئی اجتماعیت میں جڑیں تاکہ ہم اپنی روحانی ترقی کو بڑھا سکیں اور ایک موحول ایسا ملے کہ ہم پوری زندگی میں اللہ تعالی کی بندگی کے قابل ہو سکیں یہ چند گدارشات تھی رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارے اس عنوان کے تحت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ